فرمانے والا دراجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلندوں والا شاموں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و قرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے اس کا فضل اس کا غضب کیوں پرحالی ہے جس کے قرم کے ساتھ سارے معاملات مشہود ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پناہ بلندوں سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر اختار اکول اللہ کریم کے حبیر سمداللہ علیہ وآلہ وسلم ازاد اعلیٰ جو پر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن بہترون کو سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلندر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مظورت کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محبور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکرِ پاک کو خالصتا آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اناد فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اطبع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر حال اپنے مولا کریم سے ہی دعا ماننی جائیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پر رحم فرمائے قرب فرمائے احسان فرمائے اور ہم سب کو اپنے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اطبع نصیب فرمائے کہ جو ذریعہ من جائے ہم سب کے لئے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشمجی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو خاصل کرنے کا ایک کامیاب ہوئی ہے فلاہ اسی نے پائی کہ جس کے اپنے زندگی کو رسول کریم شاہن شاہ قرآن صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمدات کے تابع بسر کیا رمائی معافہ کے رقاق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھیں اپنے رب کے اس فرمان کو یاد رکھیں جو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جسی آپ علیہ وآلہ وسلم تمہیں رکھیں اس سے رکھ جاؤ آخرت کو یاد رکھیں قبر کو یاد رکھیں اور جب یہ یاد آئے گا پھر ایک ہی چیز یاد آئے گی کہ مدینہ پاک مدینہ پاک اور مدینہ پاک کیا سازمیت کے مجھ سے قبل ابھی پہلے پہ میں مبارباد دیش کرتا ہوں کہ میرے کے ساتھیوں وہ کہ ہمیشہ کی طرح بڑی محبت بڑی عقیدت بڑے پیار کے ساتھ اپنے آنکھ علیہ السلام کی سامانہ میں اپنے پاک ملاد پاک کوئی سے جاتے ہیں اس پر آپ سب اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں خاص طور پر سے جانے والے اور آنے والے بھی کیونکہ یہ لماد جب ان کی قیمت لگے گی نا یا یہ وسائل جو آپ نے خرچ کی ہے جب یہ آپ کے آگے آئیں گے نا کہ یہ تیرا سرمایہ اصل سرمایہ ہے پھر آپ اپنے رب کا شکر ادا کرو گے کریں گے کہا میرے قریب رب یہ تیرا فضل تھا یہ تیرا قرم تھا کہ میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے گن گاتا تھا اس کے لیے یہ سجابتیں کرتا تھا اس کی خاطر ان سب کو بلاتا تھا سب سائل پر ایک چیزیں رہ جائیں گی یہ جو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے ان معافل کو پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے قبر میں یہ کام آنے والا ہے اور حشر میں تو نہیں وہی کامیاب کے جس نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر خری اثر محبت میں ڈوب کر اپنی زندگی کو گزارا بہت 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 بات تو مستحق ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فروائے اور یہ خزانہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کمال کا خزانہ ہے باقی بائٹ آوس ہو ڈاؤنین سٹیٹ ہو اسلام آد ہو یا لاہور ہو کوئی کرسی ہو یا کوئی فیکری ہو یا کوئی مل ہو کوئی لے کے نہیں جاتا چھوڑ کے جاتا ہے یہ خزانہ ساتھ جاتا ہے سبحان اللہ کبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور حشر میں بھی یہی خزانہ حق کر کے پلے سرات سے آگے لے جائے سبحان اللہ اس خزانے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے کہ جب وہ جس سے بزرنا ہے اور کامیاب ہونے ہیں کچھ ہستی کے ایسی ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایسی محبت ہوگی کہ تیز عبا کے کخبانے پلے سرات سے بزر جائیں گے آپ کے صدقے ہیں آپ کی محبت سے کچھ ایسی عرب و نصر گوڑے کی طرح تھپ کر کے گزر جائیں گے کوئی بجلی چمختی یا ایسے گزر جائیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس جنہیں اس خزانے پر سمجھایا کے رکھا ہوگا سب اسی خزانے کی بدولت ہے لیکن ہے نا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دیا نا جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا کسی اور چیز کے بارے میں فرمایا آپ نے خوش رصیب ہے حضرت ہر جگہ جا کے ہر ایک کو روڑتے رہتے ہیں کہ آؤ اس طرف چلو اور جو خوبصورت انداز ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بات ایک اکیڈمی کھول دی تاکہ لوگوں کو اس ان پاک محافل کے تقدس کا بھی باتہ ہو اعترام بھی کہتے ہیں ٹپے نہیں ادھر 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 کہ وہ نہیں ادھر وہ بات کی جائے اس پاک دربار کے شان تو ہم جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا جازی ابھی حضرت فرما رہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن کام از کام عدب تو ملہوز خاطر رکھیں کئی بار تو بندہ سوچتا رہ جاتا ہے اس کی آپ کو ہی پڑتا ہے گھلکار کی رہے ہیں کھول لوگ حضرت ہی کرتا ہی اے بھی آسان ہوئے گا خوبصورت انداز سے پھر حضرت کا خوبصورت خطاب جو ہم نے سنا اور جیسے ابھی بات ہوئی بس ہندوزیر ہیں کسی بھی لوگ میں کبلا صاحب آئیں گے رشیب لائیں گے اور خطاب انہی کا ہی ہوگا میں نے حضرت سے بھی حس کی رشیب لے گے دو جملے ان کے لئے اچھے بولے اچھے خود ہیں تو اچھا ہی نظر آتے ہیں جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ عزت دیتا ہوں کہ ہی نظر آتے ہیں جس کے پاس خیر ہوگی وہ خیر دے گا جس کے پاس اچھا خورمان ہوگا وہ اچھا ہے اچھی سوچ رکھے گا آپ کے بارے میں جس کی نیت صاف ہوگی وہ آپ کے لئے اچھا ہی سوچیں خورمان جی پہچان ہے پوسٹ مارٹم کردہ کالا کردہ عزت آدھے نال کھیڑدہ بیبت کردہ بھائی اس کے پاس وہی دے گا نا جس پہ آقا علیہ السلام کے صدق کرم ہو جاتا ہے اسے یہ وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو ایمان کا تقاضہ ہے کیونکہ ایمان کس لو کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ کہ آپ علیہ السلام سے آتے ہیں کچھ نظر ہی نہ آئے نفس بلے بارے اس نے یہ کہا وہ نفس کو نہ دیکھے اس کی نگاہ مدینہ پاک ادھر جائے میرے آقاں نے کیا کہا ہے اور میرے رب کا کیا فرمان ہے جو یہ دیں وہ لو جس سے یہ روکے اس سے رک جائے کسی بار کوئی شیطانی بسوہ صاحب پیدا ہوں ادھر 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 ایک سیکنڈ میں ادھر جائے کہ جو ایک واہ جگہ ہے جدھر سے بندے کا جو ہی کنیکشن جڑتا ہے شیطان باگ جاتا ہے سبحان اللہ ادھر نہیں کھڑا ہوں سکتا باقی وڈے وڈے دوئید پرستان کی اس نے پرات کے سٹیا کیونکہ انہوں نے یہ بات ہو رہی تھی کنیکشن سلسلہ آئی در اندر کر دیا آپ کے علاوہ نہ کبھی کسی کو کچھ ملا نہ ملتا ہے اور نہ ملے گا زمین کے اوپر کی بات کرو تب زمین کے اندر کی بات کرو تب روز بحشر کی بات کرو تب آگے درجات کی بات کرو تب آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام سے حق ہے نہ کچھ ببی کسی نے کچھ پایا نہ پا سکتا ہے یہ بات کر رہا تھا حضرت کی خود صورت خطاب سرمایا دن میں اُتر جانے والا اور رکیری طور پر جو ذریعہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت پر رکھے اور ہم سب کو انہیں بھی مجھے بھی آپ کو بھی خزانے کی بات کر رہا تھا نا ایک ہی خزانہ ہے کسے کو ان کو چوئے نا خون ہوئے تھے باہر فرز ملتے ہیں ہمیں سب ہونتے زیادہ تھے حال ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے تھا کیوں پھر کام دکھا دیں تھے کوئی کہ لے جائے گا جے بہتا زیادہ خیال ہوتا ہے کہا نہیں کوئی قردی چیز ہوئے تھے بڑا تعلیلات پر ہو کے جانتا ہے وہ دنیا بھی چھوٹے ہیں موٹے سیزریں پتہ ہی نہیں موبال بچارہ کیا ہمیں ہونے ہی نہیں لیکن اصل خزانہ تو ایک ہی ہے وہ ایمان کا خزانہ ہے اور ایمان نام حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیوان کی کیارہ مجھتے ہیں دیوان کی کیارہ مجھتے ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم کے ہر چیز پیچھے کر کے بس آپ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ وآلہ وسلم یہ جو خزانہ ہمیں سے بہتا ہے اس کا جو چور ہے نا اس کا جو ڈٹیر ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی سارے گرنہ لے کے تھے چاپو چھوڑیاں لے کے آتا تھے بچارے کچھ بھی نہیں کیونکہ نا جو اس نے لے کے جانے اس کی کوئی نہ وہ پائے دار ہے نہ جس کے پاس ہے اس کے پر پاس رہنے یہ تو ایک سلسلے ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت پر رکھیں ان سلسلوں نے شیطان وہ جس کے بارے میں ہمارا رب میں فرماتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ کس چیز کا دشمن ہے کہ کس چیز کو لوٹتا ہے یہ ایمان کو لوٹتا ہے ایمان کا لوٹیرہ ہے اس نے اس دن یہ کہا تھا کہ تُو نے مجھے آدم علیہ السلام کو جو در حقیقت نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پہشانی بیدا اس کی وجہ سے تُو نے مجھے مردود کیا مجھے قیامت تک مولد دے میں اس کی اولاد کو تیری ذارب نہیں آنے دوں گا اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اللہ تعالیٰ نے کہا جاں تجھے مولد دے دی لیکن ایک بات یاد رکھنا جو میرے ہوں گے نا ان پر تیرا بار نہیں چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفر میں رات پاگ گیا ہے جنہاں دو بات کر رہے تھا اللہ تعالیٰ سے پہلے ہمارے آقا علیہ السلام جو جنگر کے آگے سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کی تخلیق کی آپ علیہ السلام حرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا جسم بھٹی اور پانی میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی معذر سے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو انا بناتا تو کچھ بناتا ہی نہیں جو کچھ بنایا آپ کی خاطر بنایا اور ادھر اجرے کٹر سے تھے کوئی سوال کہ آپ یہ وصف شاہدانی وصف صاحب آنے ہیں کہ ادھر یہ ہے یا یہ نہیں ہے لیسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا آپ قبلہ صاحب اپنے دن بڑا خوبصورت بہتان میں اس میں خطاب فرمارے تھے بڑا ہی خوبصورت خطاب تھا کہ ان چیزوں کو سب سے کسی چیز میں ان کے بھی تقریق کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر کی ہے ان کے لیے کی ہے جن کے لیے کوئی چیز بہیں جن کی خاطر وہ کہاں باتا ہے کہ میں اگر آپ کو نہ بناتا ہوں تو کسی چیز کو بناتا ہی نہ آپ کی خاطر بنے جتنے علم بنے آپ کی خاطر بنے جتنے اختیارات بنے آپ کی خاطر کسی کے پاس لے گیا آپ کی خاطر گیا وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس گیا اور یادلہ کے پاس گیا فرشیوں کے پاس گیا ارشیوں کے پاس گیا کیونکہ آپ نہ ہوتے تو کچھ ہوتا ہی نہیں جسے ملا وہ بھی آپ کے وجہ سے ہے آپ کی خاطر پیدائش ہوئی آپ کی وجہ سے ملا تو یہ سارے جن بڑے بڑے درجات کی مختیارات کی مقامات کی آپ علیہ السلام کی کوئی نسان نہیں ہے دی جا سکتی ہی نہیں حضرت خضر علیہ السلام جب لے کے جا رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کشتی میں موسیٰ علیہ السلام ہٹھ ہولا پڑا پوکر سوچی پہلی ہے کشتی ہے حضرت خضر علیہ السلام میں ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پہلے مادہ بھی لے لیا میرے ساتھ چلے ہیں چل پڑے ہیں اب بس خلاص کوئی سوال جواب نہیں کرنا میرے تھا آپ چل پڑے اب جو میں کروں کسی طرح یہ کیوں کیسے کدھر اس چلچلے کو ذہن میں نہیں گانا تربیت ہے میں سمجھتا ہوں یہ تربیت ہے کہ آمد تک آنے والوں کے لیے آج کم بھی کسی کا شاک شاک کے حد میں آ دیتا ہے کس لیے دیتا ہے کہ یہ میری تربیت کرے یا مجھے آگے لے کے جائے وجہ یہ ہوتی ہے میرا یہ موضوع نہیں ہے قبلہ صاحب جہانے تک دو جا باتیں آپ سے کرنا چاہا رہا ہوں جس کا قبلہ صاحب تشریف لائے اس کا قبلہ صاحب کا تطاق چک ہو جائے گا اور کسی بھی لمحے میں آنے والے ہیں تو میں کہہ رہو نا آپ علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں ہے آپ علیہ السلام نہ کوئی مثال ہے نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام کیا ہے آپ کی شان کیا ہے پتہ ہو تو پھر بندہ سوچتا ہے نا پتہ چل گیا یہ ہے کہ اس کے کوئی معاذرہ کچھ ہو سکتا ہے کسی کی پتہ ہی نہیں جبرائیل علیہ السلام جب تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کا نامے نامی جگہ جگہ ادھر لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا سب سے پہلے جب صحیح اللہ کا عرشتہ اینی زندانسی کی دولتا رہتا تھا اللہ کریم نے کیا کیا تخت کے اوپر اپنے نام کے ساتھ تیرے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کا نامے نامی لکھنی ہے جدر لکھا گیا اور تخت کو تخت ٹھائر گیا اور میرے اخلاق فرما کرتے ہیں تخت کو اللہ کے تخت کو قرار آ گیا اور اس میں کوئی ایسی بات بھی مہتا ہے نہیں اللہ کا تخت ہے یہ گینی طور پر پر پرسی ہے سب کچھ ہے لیکن کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آج مدینہ پاک میں جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رولہ کفروز ہے کسی سے بھی جا کے پوچھئے وہ زمین کا ٹکڑہ اللہ کے عرصے زیادہ فضیرت رسول اللہ یہ تو ہم بات ان کی کھا رہے ہیں ادھر کسی جگہ پر خیال ادھر نہیں کہ یہ کیا بات کھا رہا ہے یہ کیا بات کھا رہا ہے خیال تو ایک ہی جو تھا آقا علیہ السلام کی خاطر رابط و خود فرماتا ہے یہ چیزوں کی اوقات کیا ہے اے میرے پیانے حبیب علیہ السلام اگر میں آپ کو ذہنانا فرماتا تو میں خود بھی کوندو کنزر وخفیہ والی جو بات ہے نا وہی رہتی میں نے تو اپنا رب ہونا صرف اگر ظاہر کیا تو آپ کی خاطر کی ہے کسی کے ساتھ کیا معذرہ کرو گے بچا یا بچی وہ تو بہت بلاندو بالا شاہد ہوگا بہت بلاندو بالا شاہد ہوگا اور بہت بلاندو بالا شاہد ہوگا اور یقینی دور پہ وہ بڑا مقدر ہے والے ہیں بہت قسمت والے ہیں میرے شاہد پتا کیا فرمایا کرتے ہیں حضرت آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جب بھی کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ دین کا فہم کیا ہے دین کا فہم ایک ہی ہے نا مندے کو پتا چل جائے کہ اسیسہ لا الہ الا اللہ کاندھا ریا کاندھا ریا کاندھا ریا جنمی ہے نا دوست کی اس حالی جبار کیا دین کا فہم یہ ہے اس کے دبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دفعہ دمان سے نکل گیا اسی نمی احسان نا کردہ رہا مجھرک رات میرے اپنے دوروں میں باہر کے لوگ دارہ اسلام میں بھی داخل بھی ہوتے ہیں بڑھے ہوتے ہیں جنگیوں گزار چکے ہوتے ہیں اٹھ کے چٹر میں جو گے بھی نہیں خالی دینہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے ازادی تجربہ ہوتے بھی جو بچے بچیت دارہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں نا کسی مذہب کو چھوڑ کے میں نے انہوں نے بڑا پریکٹسنگ مسئلن دیکھے کہ انہوں نے کس چیز میں قرار ملے گا ادھر دریناوی مسائل بڑھے ہیں بشاری ہے ہر قسم کے یہ الٹے سیدھی بھرکتیں بھی ہے اور ہم میں ادھر سکون نہیں ملتا بڑے 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 بیڑے عالد ادھر ادھر انہوں نے دیکھا نائز ڈالرہ نائز تنویر صاحب ادھر صرف آئے گئے اگلیٹ سے خیر جب انہیں جس سارے دیکھتے اس پر ہی نہ تک ٹوڑ دیں کیا کہ پیس آف مائنی چاہیے دل کا اتمنان چاہیے اتمنان ایک قلب چاہیے پھر اس کی سوچ پر کئی کا دیان کا امتالیہ بھی شکر دیکھتے ہیں دونرے بھی لگ پڑتے ہیں حق کی تلاش میں اندھیرے سے اجانا چاہتے ہیں پھر جب محنت کر کے ملتا ہے کہ نہیں بھائی لندن میں نہیں ہے کسے بھی جگہ نہیں ہے سب کوئی مدینہ پاک کا صدق ہے آقا علیہ سلام کے ساتھ اللہ کے جڑ جائے جب انہیں یہ دین ملتا ہے نا تب وہ دوت سے ملتا ہے ملتے اللہ نے شکر نہ کری ہے نا مصرمان آدھے گار پیدا ہوئے مصرمان جیڑی چیز بیٹھے بٹھائیں مل جائے نا شکر دے اس نا بہت اللہ کرو لیکن دنیا میں کا تجربہ یہ ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی قدر اس کی ہوتی ہے جو نزدہ بجدہ ہے ہم بہت خوش قسمت ہے بہت خوش قسمت ہے کہ مصرمان بیارانے میں پیدا ہوئے پھر گستاخ بیادہ بھی نہیں پیدا ہوئے ماں باپ ایسے تھے کہ جنہوں نے گھٹی میں اپیان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میں نال لیا میں اس کے نفی نہیں کر رہا ہوں اس پہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں جتنا شکر ادا کریں اور اگر صحیح کریں اگر صحیح کریں تک دیں ان کے صحیح زبان دے نا آئے وہ نہیں ملپا بڑیا دعامہ مندیاں رہنے ہیں یہی لبیا اس کی نظر میں کوئی چیز جچا ہی نہیں وہ ہر بک یہ کہے کہ یہ جو ملی آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عمدی آپ کی محبت یہ جو قیدہ مل گیا اس میں میں اپنے رب کا کس طرح سے شکر ادا کر سکتا ہوں پھر اور ناشکرہ کبھی نہیں ہو سکتا سید رخوصی عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فرمان کے اہم مطابق کو کبھی کوئی شکوہ کر ہی نہیں سکتا ہوں وہ ہر وقت اللہ کے اس طرحوں پر رب کا شکر ادا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا تو اس کے دل میں اپنے حضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسے یہ خزانہ مل گیا پھر اسے اس خزانے کی قدر بھی ہونی چاہیے پھر اسے ہر طرف باقتی سے کہا پھر لگا بھی رہتنی چاہیے کہ یہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے اور ادھر ہے جملہ بات کدھر کرنا چاہنا تھا کسی بھی ہمیں گفنا ساتھ ادھر ہے جملہ ضرور کر رہا جاؤں گا میں اگر سمجھوں کہ آپ کو اسے کچھ سمجھے در حقیقت دل میں یہ چیز اُتر جائے کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز میرا دین ہے اور دین کے شریعت کے بادشاہ جنہوں نے یہ مجھے دیا جن کے بجا سے یہ مجھے سب کچھ ملا ہے ان کے ساتھ فالحانہ کی دیتش کہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کچھ نہ کچھ تھا یا نبی رسولوں نے اللہ کے آگے اپنے تاج نبوت کے پیش کر کے حضر ہی کی کہ یہ لے لو اور مجھے اپنے رب کے آگے آگے نہیں کی کہ میرے کریم رب یہ لے لے اور مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کا یہ غلامی کا توک دے دے تیرے پاس کیا نہیں تھا بادشاہ تھی جنہوں میں بادشاہوں میں بادشاہوں مردوں کو زندہ کرتے کیا نہیں کرتے تھے لیکن ایک سوچ یہ ہے میں نہیں پتا تھا نہیں پتا میں تھوڑا جا اللہ نے کروے آسان کے تھوڑا جا ہٹا جا ہٹا بھی نہیں کروے پر کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن یہ بھی تو اس کا خرم ہے نا کہ ان سے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی قصد ہے تو کوئی اور کسی سفر کا قصد نہیں ہے ایک ہی چیز ہے یہ اس کا بہت بڑا انام ہے کہ پاکستان یا کسی جگہ قبلہ صاحب ہوں کوئی اور مقصد نہیں زندگی میں کچھ اور ہائی نہیں ہے سوا اس کے کہ یہ اس طرح جیسے جائیں اور جس سے کا بندہ پہنچ سکے کبزور رہا ہے وہ انسان ہے ادھر پہنچ کے ایک ہی ندا دے اپنے نبی کے وفادان ہوا اپنے رب کا شکر ادا کرو یہ جو تمہیں انعام مل گیا جو کرم ہو گیا یہ بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا سمر اور بہت بڑا انعام میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام آپ کے بھلندو والا شانے اگر پتہ ہو تو پھر کہنا بندہ آپ کا مقام تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بندہ ادا کر سکتا ہی نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام سعید بوسا علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اور میرا اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا ہے آپ کو یہ عطا فرمایا مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ جس پانی کے اوپر یہ کشتی چال رہی ہے نا اللہ نے مجھے اتنا ہی عطا فرمایا اسی وقت فرمایا کہ اب یہ نہ سمجھئے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں جن کے صدقے جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے آپ کو یہ اور مجھے یہ عطا فرمایا ہے اس پہ تو قدرت رکھتا تھا کہ سوئی نبو کے نکال کے بتا دیا آپ یہ اور میں یہ ہوں حالا کہ اگر میں ان کے آگے اپنی مثال اس طرح سے بھی دینے کی کوشش کروں تو یہ بے عدمی اور کستاقی ہوگی اس باق دروار کی شانے اس باق دروار کے عرفوں والا مقامات وہ برندو والا ہے برندو والا اور برندو والا جبرائیل علیہ السلام کی بات کر رہا تھا آپ نے جب دیکھا نا کہ جگا جگا تو جناب پاک میں نے پیچھا کی بات کی تخت بے قرار تھا انجر ڈوگلاسی اللہ تعالی نے کیا کیا جان قدرت کچھ بھی کر سکتا ہے اگر ہمیں میں جھوچ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خالق بھی ہوا ہے آپ کو انشانوں سے نواز دے والا بھی ہوئی ہے لیکن درائیل آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے جس ہستی کی خاطر یہ سب تعلام بنایا ہے چند رہے اور اس پیرے حبید صلی اللہ علیہ وسلم ہے قدرت اللہ تعالی نے کیا کیا حکم کے ساتھ اس کے آگے لکھ دیا گیا آپ علیہ السلام کا نام نامی آپ کا نام پاک جب اللہ کے تخت کے اوپر آیا تو نتیجہ کیا نہیں گیا تراخصاتیت ہو گیا وہ جو ایسے ایسے ہو رہا تھا اللہ وہ ختم ہو گیا جبرائیل علیہ السلام اللہ کریں کے حضورات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ کیا میں جان سکتا ہوں وہ علیہ السلام یہ جبرائیل علیہ السلام ہے نوریوں کے سردھار ہیں کیا فرماتے ہیں پیاز کرتے ہیں اپنے حضورات کے آگے کیا میں جان سکتا ہوں جس نام کا کو تُو نے یہ عزت دی کہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے تختوں پر لکھاؤں جبر دیکھتا ہوں تیرا نام لکھا ہوتا ہے نظر اور شنگ بھئی آتے ہیں حبیبال علیہ السلام کا نکال بہتا ہوتا ہے اس پر اپنے صاحب کا مفسر بھی آتے ہیں دیکھتی ہے کریں پڑھا کریں میں اس موقعوں نہیں ہے میں اس موقع پہ عرض ٹھیک ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ اس نا یہ ان کی کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے کہ کس کر کس شان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا جی برائید جان لیجئے کہ یہ ان کا نام واقع ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے ہیں تو آپ ہوتے ہی نہ اگر آپ کی تخلیق کی ہے ان کی وجہ سے کی ہے اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز اس کو بناتا ہی نہیں اکثر علماء اکرام سے تلتے ہوگئے اس کے بعد جو میں دوسری بات کر رہے جانا تھا کہ آدم علیہ السلام جب تشریف لے آئے تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتے ہیں جانا راضی ہو جا جانا راضی ہو جا تیری رضا چاہتا ہوں میری مدد کا تیری مدد چاہتا ہوں کارم فرما احسان فرما یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ شکھا رکھا سب کے باپ ہیں بہت بلند و بالا شانوں اللہ تعالیٰ نے تو میں جو رہتا ہے ایک دوائے لکھ کے ادھر ادھر مرے لئے اللہ تعالیٰ جاہل اتنا ہے کہ یہ نہیں پڑا کہ اللہ تعالیٰ یہ کس سے خطاب فرما رہے ہیں اگر کوئی مو مرے موڑے نا آپ کے ہوتا ہوئے میری یہ کہ آپ رہو ہے رہیم ہے قریب ہے آپ یہ ہیں آپ یہ ہیں میں بتا رہا ہوں پھر یہ جب گھر تک ہے اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام یہ آپ کے مہتاز ہیں آپ کو تو کسی کی اعتیاد نہیں ہے آپ تو میرے مہتاز ہیں آپ کو تو میں نے بلند و بالا شانوں سے پر نماز دیا اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کے لئے آپ کا عددہ کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عددہ کافی ہے اور ساری قائرات کے لئے رسول اللہ کافی ہے یہ تو جو پاک پاک کرتا ہے لہا یہ بس یہ اللہ علیہ السلام نے اس کے آتھوئی لکھوا دیتا ہے یہ بس کی جانتے ہیں اور بے وکوفہ نماز کی کر رہے گا ان سے اٹھتا ہے ان کے لئے تو عددہ کافی اور کافی ہے آقا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے بخارا جس اس نام سے پکارا اور ایک دن نہیں ہفتہ نہیں مہینہ نہیں سینکرو برس پکارا یہ نظام قائم ہو رہا ہے دنیا چلنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہی عرض کی تھی نا اس میں بھی قبضہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت خطاب ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے کہ نہ آپ کو کرتے نہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا اہم موسیٰ کیا کسی صورت میں جس پہ قبضہ صاحب فرماتے ہیں ایسا جواب دیا کہ غالب آگئے کیا اس کی جرت تھی کہ وہ یہ کرا سکتا کسی صورت میں ہوں گے نہیں تھا یہ تو اس نے یہ نظام بنایا تھا اور اس نظام کو چلانا تھا اور اس کے لئے پہلے سے بتا لے دینا تھا شروع سے اس چیز کی خبر دے دے نہیں تھی کہ اگر کسی بھی جگہ وہ میرے سے جملہ رہا گیا تھا جب اس وقت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بتا رہا تھا سب سے پہلے آپ اول بھی آپ میں سے حضرت فرماتے کہے تھے آخر بھی آپ ظاہر بھی آپ باطن بھی آپ آپ علیہ السلام اس وقت موجود تھے آپ علیہ السلام ایسے کریم ہیں اتنے مہربان ہیں راتوں کو کھڑے ہو گئے ہمارے لئے روتے آپ علیہ السلام سجدے میں گر کے جب یہ عذاب کی آیات نازل ہوئی نہ ہوئی سجدے میں گھر گئے اللہ کے حضور پاڑا در اطلاع راکیا ہے ادھر پانٹیاں بھی پانٹیاں دے ساتھ دے ہونا مٹی بھی ساتھ دے ہو بیٹل نہیں لاندی روت لہے جاندی یہ کدھرے پتہ ہی نہیں جاندہ اس قدر روئے ہیں خدا کے لئے امتی اپنے تعلق اپنے نبی پاک کے ساتھ احسان رکھ کہ اس میں کوئی نہ آسکے دو پاک دے پاک بھن مار کے آکے بھک بھک کرے تو سو جی پاک دے ہو بے حیامہ وہ جا کے ٹڑ پار کے سو گیا اس کی پتہ ہی نہیں کی بھاک بھاک کر کے گیا وہ سوتے نہیں تھے ساری ساری رات پہنے لیے پہنے لیے ہم دو ناکاروں کے لئے امتی امت کے لئے امتی امتی فرماتے پیروں پہ برم آ جاتاں عشاء کے عباد کھڑے ہوتے حضرت بیلان بحجت کے نام دے دیتے زبان پر کیا ہوتا کس کا خیال ہوتا کس کے لئے ترکھتے کس کے لئے رہتے تیرے اور میرے لئے نا ہمیں پتہ ہے کھول کے پایا کا نظر اور اس کی بھی نہیں کرنا کھڑے اپنی افقام دیکھ حق سوڑے یا رسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے کرتے ہیں رب خود فرماتا ہے کہ میں بھی رعو فرحیم ہوں میں نے انہیں بھی رعو فرحیم بنایا ہے لیکن میں یہ ہوں کہ میں قردنمہ میں نیاز باتتا ہوں یہ میرے آگے رو رو کے سجدہ میں گر کے کہتے ہیں نہیں قردنگا نہیں قردے پھر میں نے ان سے بادہ فرما لیا ہے کہ آپ کو راضی ملکہ چھوڑوں گا صاحب کرام کیا کہتیت تھی اس وقت کہ آپ رونتے جلے جا رہے تھے رونتے جلے جا رہے تھے رونتے جلے جا رہے تھے اس قدر آنسو تھے کہ ریت کے اوپر کھڑے ہو پانی کھڑا ہو گیا آنسو کی وجہ سے جب کسی سے کسی بھی چھوڑیتی نہیں تھی پتا تھا آپ اپنے رب کے سب نہیں ہیں کہ کوئی بولتا لیکن برداشت ہی ہو رہا تھی کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قفیت میں رو رہے ہیں جا کر سعیدہ اکوانات بات مچائی آپ تشریف نہیں آپ نے جاتا دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قفیت میں کفر آرز کرنے لگی مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے امت کی خاطر جو عذاب کی آیات ناظر ہوئی ہیں سن کے آپ اپنے راب کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنی امت کی فکر ہے یہ دیکھئے میں آپ سے بادا کرتی ہوں کہ عمل کے دن اگر آپ کی امت فانس گئی نہ ان کے لئے یہ بابلہ ہونے لگا یہ جو چادر میں نے کبھی نہیں نہ اتاری یہ اپنے راب کے حضور اتار کے پیش کر دوں گی کس کے لئے تیرے لئے اور میرے لئے پھر ہمیں حجانہ آئے پھر ہمیں شرم نہ آئے کہ کسی کے کہنے پہ گمراہ کے کہنے پہ باتقیدہ کے کہنے پہ ہم اس دروار کا ساتھ اپنا دانکم دور کریں کہ جس سے ہاتھ کا کوئی راستہ ہی نہیں جس کے بارے میں غاب فرمائے اے دیکھنے پھر ہوں میری طرف میری محبت کے دعویٰ کرنے والوں اگر اپنی محبت کے دعویٰ میں صدی ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میری طرف نہ دیکھو میرے حبیب کے دروار کی طرف دیکھو ان کی اتباستہ کرو ان کو دیکھو کیا کر رہے ہیں تم یہ کرو ادھر دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھو تم یہ کرو میں تمہارے سے بہتا کرتا ہوں کہ تمہارے تمہیں اپنا دوست بھی بنا ہوں گا اور تمہارے قرآن کو محب بھی کر دوں گا قرآن ہے یاد پڑھنا میں کئی بار کی بات نہیں کر رہا یہ تیرے لاکھ فرمائے ہیں تو پھر بات کیا ہے یہ خزانہ ہے جس کو لوٹ لے کے لیے وہ بہت متحریک ہے تیزی سے بات کرتا ہوں عزیز نے زیادہ ہوتا رہا جیسے زیادہ مہت ترکیہ ہی نہیں ہے کاریج بھی وہاں پہ انہیں نہیں سکھایا لیکن ایک اور جو بہت سکھے ہوئے ہیں امام فقر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفاصیل لکھی ہیں آج بھی پرائی جاتی ہیں انہوں نے ایک سو ایک دلیل لکھی اللہ کریم کے میں نے عزیز میں نہیں سکھا لیکن میرے شاہدہ بات کرتا ہے کیونکہ میرے لیے میرا شاہدہ کیونکہ میرے شاہدہ مجھے جو دییا نا سبحان اللہ انہوں نے اب جب پردہ فرما گئے آپ نے مجھے بلایا آپ کے حالے میں آپ کے سامنے آپ فرماتے ہیں وہ چک بوک میری ہے میری وہ تھا میں لاتوں کو آپ دیکھنے لکھتے ہیں میرے دل میں خیال تھا دالتا ہے سوڑیں ہوں تسیدو دے گئے ہوں اس کے بعد ماملے میں یہ بینک شاہدہ ہے یہ کیا دل میں خیال آیا میرے دل میں خیال آیا میرے شاہدہ نے میری طرف دیکھ کے کہا دیکھ تو صحیح کیا لکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چک لکھ رہا ہوں رحان اللہ میرے لیے میرا شاہدہ سبحان صاحب ہم کی زیارت ہوئی ہیں دیکھ کے امریکہ یورپ میں دیکھ کے سن کے نہیں لوگ کہتے ہوئے ہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بچے بچییں یہ ہولی مین ہیں اور آنکھیں میرے آتے ہیں آنکھیں دیکھ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ دارہ اسلام داخل ہو جاتے تھے تو میرے لیے میرا شاہدہ کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے شاہدہ کے درجات کو بہت بلندی آتا ہے بہت بلندی آتا ہے بھائے بہت بلندی آتا ہے آپ نے مجھے جو کہا میں کوئی بیان کرتا ہوں اور مجھے آپ نے ایک اور بھی سرٹیپیٹ دیا تھا آپ نے جب آپ نے مجھے فرمایا نا آپ دینہ پاک جا رہے تھے اس مسئلت میں بیٹھ جا میں ہی جاتھ چھو گئے میں کہا سنے ہوں میں اور یہ مسئلت اتنے بڑے بیان جائے اس باشتے نہ ڈالیے کہتے ہیں آپ کے اتنا بڑ جو گا نہیں ہے میرے شاہدہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک چیز یاد رکھنا جب بات کرنا مدینہ پاک کی کرنا جب ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا میں تجھے گرنٹی دیتا ہوں آپ نے کہا ہے جب تُو آپ کا وفت ہر رہے گا کسی بھی جگہ باق زہر نہیں کرے گا ادھر ادھر کی بات کرے گا تو نبی پاک کی کرے گا اور خالص ہو کے کرے گا کسی چیز کے لیے نہیں کرے گا بس ایک چیز کے لیے سونے راضی ہو جاؤں آجوا تو میں تجھے گرنٹی دوں گا بٹھا بھی رہا ہوں گرنٹی بھی دوں گا کہ شاتان تجھے گرانی میری بات تُو ذہن میں رکھنا ایسا تُو قدم ادھر در نہ رکھنا اے در السراط المستقین جو آپ نے فرما آ اسا مبارک سے کھانچ گئے اپنی طرح کہ بہت سارے راستے ہیں سارے تباہی کے راستے ہیں ایک راستہ ہے جو میرا راستہ ہے اسا مبارک سے لائن کھانچ رہے ہیں آپ نے کہا ہے وہی میرے رب کا راستہ ہے وہی فلا کا راستہ ہے اور وہی کامیابی کا راستہ ہے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں آپ نے مجھے وہاں تُو یہ یاد رکھ پھر بس میں فکر ہو جاؤ پھر بہت جاؤ میرے شاہخ آپ فرما کرتے ہیں ایک سو ایک آپ فرما آپ نے جو کچھ ذرہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے حاصل کیا آپ اس وقت باقیہ بیان فرماتے ہوئے فرما کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کے ایک ورہے میں توحید پہ لکھی تھی دلیلیں یا دلائیں ایک دن ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوئے کہ میں سب کچھ پڑھا پڑھایا بہت کچھ لکھا لیکن ایک بات ہے کہ کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کسی کو شاک نہیں بنایا کسی کو پیر نہیں مانا چلو یہ رہ گیا پتا نہیں ہے زندگی کا یہ بھی پورا کرنو کا اس وقت حضرت لجب الدین کبرا رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ یہ بھ reviewed کہ میں آپ دیکھ ہوں وہ مریاں upsetting فرحید صورت ت analyze میں مریاں قرار کہ میں پڑھدے بجوں Undie ہو جاتا ہے اور جن کے معنونے منت ہے جیب جیب فتمیں کبھی کبھارات پچھلے دن آئی غور فطرہ جنگ پہا کہ خانقائی نظام سے ہٹ جاؤ جیب مولوی صاحب عجیب عجیب بات درام لوگ تو غیبت ہو جاتی ہے میری عادت ہی نہیں میں سب کو منع کرتا غیبت نہ کروں لیکن یہ فطرہ فوٹا کیوں فوٹا ناظرت جو انہوں نے سارا افریقانوں کو صرف اور صرف خانقائی نظام کی طرف اٹھا دے یہ خانقائی نظام ہی در حقیقت وہ نظام ہے ان آدمی باپ باپ صاحب نے دادا صاحب کی پر دادا صاحب کی پوچھو کسے نہ کسی خانقائی نظام نکلے گا اور مولوی صاحب وہ پیچھے تعلق ادھر ہی جاتا ہے کیونکہ ہے تو وہی نا جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کمال کی رزبت والے ہیں چمک رہے ہیں فیض پیچھے کسی کا آت ہے کسی کا خندوں پہ کہ یہ انداز ہے ہے آپ نے حضرت فقر الدین راضی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اور میں نکلا ادھر اس وقت دن کا دو وقت تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کے پہنچا پہنچ رہے بعد میں نے ارسلی کے حضرت بیعت کے لیے آپ نے برمایا کہ اچھا پڑی اچھی بات ہے لیکن پہلے یہ جو ہر جگہ پہ میں اس سے یہ آپ کو نہیں کرتا کہ بنا صاحب ہمیشہ اسی کو خوبصورت ترین اقائد کی درستگی کے لیے عام بندے کے لیے بہت سانا کام کرتے ہیں قرآن و عدیس کی روشنی میں ڈلائل لاجکس اس کے یہ ہے اس کے لیے یہ ہے اور ضروری ہے کہ یہ ہو پارکائی نظام کا پہ دونوں چیزیں ملتی ہیں ظاہری علوم بھی اور بادری علوم بھی جسم کو بھی راستہ کرنے کے لیے اور ضرور بھی راستہ کرنے کے لیے لیکن اس وقت کیونکہ انہیں یہ تھا ہر وقت اسی پہ بس میں نے یہ کر لیا میں نے یہ کر دیا اس پہ اس وہ ڈھاڑنے کی کوشش کرتا تھا آپ نے یہ کمال کی کامش کرنی ہے کہ اتنے دلائل لکھ لیے اتنی لوجکس بنا دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے وَحْبَدَهُ لَا شَرْحِق ہے آپ نے فرما کے جائیے پہلے اندرہ اس کو صاف کر کے آئیے یہ ہر جگہ پہ جو آپ لوجکس منطق بیان کرتے ہیں اس وقت تو آپ ایک روانی اس پہ آئین ہے اس کو ایک تو انسائل پہ رکھ کے آئیے پھر آجائے میرے پاس آپ لکھ لیں باہر اور میرے شاک فرما کرتے ہیں کہ یہ کمال کی ہستی ہوتی ہے اولیاء اللہ کہ ان کے پاس کوئی جائے تو خالی نہیں بیجتے وہ واپس آئے لیکن خالی نہیں آئے دروازے پہ یہ ایک سال سے پھر روک کر دیا کہو گیا اس سے پوچھنے لگے کیونکہ دین کی تبلیغ کرتے تھے کیا دین ہے مسلمان ہوں اتھا مسلمان ہے تو تیرا یقین ہوگا اللہ بہتہو لا شریک ہے ایک ہے یا الحمدللہ کہہ لگے اس کے پاس اس کے تری کسی سے بیعث ہو جائے کسی غیر مسلم سے کسی مشرق سے تو کیا دیں گا دلیل میں نے لکھیں آمیں تجھے سکھاؤں کچھ تاکہ تو ان سے بات کر سکے وہ کسان ہے اس کی نگاہ اٹھی کہہ لگا چہرہ سے تو آپ جیسے لگتے ہیں بیسے آپ کا سوال نہیں آپ کا چہرہ رونک ہے لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے نا یہ آپ کے چہرے سے مطابقت نہیں رکھتا میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ کس نے ان کا بتایا کس نے اس کا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی زبانی ہی ہمیں بتا چاہتا ڈریک ہمیں نہیں انہوں نے فرما دیا اس کے بعد کسی دلیل کی کسی منطق کی مجھے ضرورت آئے مسلمان ہوتے ہوئے میرے لیے بہت کافی ہے میرے ساتھ اس میں سوال جواب نہ کریے راضی تشریف دیا ایک درجہ سے ہونا ہے گھر سے مہنچ کے چند دن بعد نجم دین کبرہ وضو کر بنا رہی ہے وضو فر ایک وہ نام ہے خادم ہے ایک خادم ہے جو وضو قرار ہے آپ کو کہا کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا دوسری دعا پر پایا انہی وہ کہتا ہے جو کسان نے کہا تھا تیسری بردہ زور سے کہا وہ کہا بولتے ہیں جو کسان نے کہا تھا جو وضو قرار آتا کہا لگا حضرت ازر تو میرے اور آپ کے علامہ کوئی رہ نہیں یہ آپ کس کو فرما رہے ہیں آپ فرمتے افسوس راضی کا وقت آخر آ گیا آیا تھا میرے پاس آیا تھا نا آج تو اس کا وقت آخر آیا شیطان آن وجود ہوا اس نے پہلا سوال راضی سے یہ کیا پہلا مناظرہ اس پہ چلو کیا کہ کیسے کہتے ہیں وہ ایک ہے راضی نے ایک دلیل رکھی دوسری رکھی تیسری رکھی چوتھی رکھی پانچویں رکھی جو بولے آگے سے شیطان دھر پتہ نا اگر اعوذ باللہ اعوذ باللہ امن الشیطان بر رجیم بنا پکڑتا ہوں بنا پکڑتا ہوں ساتھ نام اللہ کے ساتھ نام اللہ کے شیطان مردود سے بڑا خطرنا دشمن ہی اترا پرت کے سٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں لکھر دینا کھلا دشمن ہے بہت خطرناک ہے اور میں اسی خطرناک دشمن کے جندی سے جا کے بات کر رہا ہوں وہ آن موجود ہویا حضرت نجمت قبرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبے کے قریب پہنچ گئی دلائی ایک سو ایک تھی میں نے دیکھا رازی کو پسینہ آ رہا ہے کہ یہ کس دن اور متہ لگ گیا میں اسے کہہ رہا ہوں چھٹتے ساری کرنا کہہ اسے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انہیں نہیں فرمایا وہ ہے انہوں نے فرمایا وہ ایک ہے حلاص رازی نے میری بات سنی اپنے عباس کو کٹھا کیا زبان سے نکلا رسول اللہ کہنے لگے دن اور قریب پہنچ گئی ، دنURھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورماتی ہے یہ لو میرے کنام ہے نا یہ میرے ساتھ حساب پیار کرتا ہے میرے ایسا کرام خرام ہے کہ یہ جسر حسن سے جاتا ہے نا اسے حسن شیطان کو بتا جاتا ہے نا جسر حسن سے گزرے گا اور حسن جورجے باقی ہے برحان اللہ آگے سے نہیں پیچھے سے بھی ان کا بار کرنے سے کم رابطہ ہے کہ پچھو رکھتے ہیں نا ایسا ہوا ایسا تو سونے آگے نہیں وہ ساتھ حطان کے ذہلے ہوتے ہیں پچھو غیبت کرنے کے سامنے آگے سمجھا ہی ہوگی میں نے سوکھا میں سمجھا دیتا ہے کہ تم نے کہا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناب پر آتا ہے کہ غزبہ مبارک میں ایک شخص اترا اپنی سواری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا آپ کا چہرہ پاکتو اس میں بھی کبلہ صاحب کے بیٹوار خطابات وجود ہیں آپ کو دیکھا ہوں تقدہ رہے گئے سواری سے اتر کے علیہ کے ساتھ دیاز آپ تک پہنچا آپ کے قطعہ شریف اہم پہ ہاتھ پکڑات رکھا آپ کے قدم پکڑ کے نہ کیانے لے گا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے رب پر ایمان نہ ہوں تو میرا رب تجھے کیا دے گا آپ نے ماتو میرے میں ایمان دائے گا میرا رب تجھے جنت دے گا یہ زبان سے ضرور نکلا یا رسول اللہ اگر میں آپ پر ایمان نہ ہوں یا رسول اللہ اگر میں آپ پر ایمان نہ ہوں تو میرا رب مجھے کیا دے گا آپ نے اللہ میرا رب تجھے جنت دے گا روح نکل گئی آپ نے جنت ہی تکڑا رہے تکو کیوں شطار کی بچ بہت جانا ہے یہ تو ٹھیک ہے محصول پہ اس میں بھی کبرا صاحب کے بہت شمار خدا بات ہے آپ کے نامے نامی بات آپ نے پربارہ کے رجب الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے کہ ادھر موں سے نام نکلا ادھر شیطان بھاگ گیا ادھر شیطان بھاگ گیا تو دلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بساکت ہے جائے کیونکہ آپ کا وضع ہو جاتا ہے نا پھر کچھ کیا فیات ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی جو محسوس کی جا سکتی ہے جس جب ان کو محسوس کر لیتا ہے نا دیج محسوس دل کے اندر محسوس کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس غلامی کی وجہ سے بندے وہ کہاں سے کہاں بچا دیتے ہیں کیا کہا کیا دے رہے تھے اس لیے اس بات کو اندر ہی چھوٹتے ہوئے دنکہ آپ احتضار کر رہے تھے کہ بنا سب تشریف دے آئے کھڑے اوپر اللہ کا ذکر کیجئے اللہ ہو بات کو اندر ہی چھوٹتے ہوئے دیتے 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 ہوئے د موسیقی موسیقی موسیقی